لیکن دنیا کی جو لیڈرشپ تھی اس میں چاہے عرافات ہو چاہے صدام حسین ہو چاہے جارڈن کے کنگ حسین ہو کنگ حسین سے نہیں مل پائے تھے تو ان کے بھائی کراؤن پرنس سے ملاقاتے رہی اور صدام حسین کے جتنے بھی وائز پریزنٹ تھے تاہا یاسین رمضان ان سے بڑا اچھا انٹریکشن رہا انٹرویوز رہے تارک عزیز تھے ان کے ڈپٹی پرائیم انسٹر ان سے پھر بات کو وہ پرائیم انسٹر بن گئے ان سے بڑے اچھے تعلق رہا اور پھر ہم لوگ اتنے قریب ہو گئے کیونکہ میرا نام نصرین ہے تو یہ بات مجھ سے صدام حسین نے بھی پوچھی یہ بات مجھ سے آرافات نے بھی پوچھی اور یہ بات مجھ سے اکثر ایرابک لیڈرشپ نے پوچھی کہ اس کا مطلب کیا ہے آپ کو پتا ہے نصرین یہ ایرابک ورڈ ہے تو میں بتاتی تھی مجھے پتا ہے یہ ایرابک ورڈ ہے اس کا کوئی پھول کا نام ہے یہ کوئی پھول کہتے ہیں سفید پھول اور کیونکہ اردو زبان میں ایرابی سے اور فارسی سے بہت الفاظ آئے ہیں تو میں ان کو بتاتی تھی کہ جی مجھے پتا ہے اس کے بارے میں اور میں اتنی جلدی وہ لوگ اتنی جلدی اس نام کی وجہ سے کلوز ہو جاتے تھے کہ بہت زیادہ مطلب ہر آدمی وہاں پر اتنے بڑے مجمع میں ہر آدمی مجھے جانتا تھا پہچانتا تھا نام سے نصرین کہتا تھا مجھے بھی بڑا اچھا لگتا تھا بلکل ایک اپنایت والا ماحول ہو جاتا تھا کہ کیسے ہم لوگ سب اتنی بڑی دنیا میں کیسے ایک دوسرے کے قریب ہیں موسیقی